پاکستان ہم سب کا پاس صدر وزیراعظم فوجی سربراہ اور غیر ملکی میمان موجود تھے فضائے کی شاہینوں کا فلائی پاسٹ اے چیف سوہیل آمان نے ایف سونہ تیارے میں کی قیادت جی ایف سیونٹین نے بھی ثابت کر دی اپنی جدت باکسیاروں، بیل اور دیگر جدید ہیلی کوپرز نے فضائر کو سجایا کمانڈوز کا ہزاروں فٹ بلندی سے فری فال حیران کر دکھایا وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر ہتھیاروں کی نمائی سے دل دشمن میں پیوز ہوئے تیر یوم پاکستان پریڈ میں افاجے پاکستان کا ہر بھی قوت کا شاندار مظاہرہ جدید ٹینک، میزائل، توپ خانہ اور ڈرون تیارہ ریڈار، بکتر بنگاڑیاں اور جدید گنے بھی شامل تعلقات ایک شاندار خان اور اس کا عملی دے یوم پاکستان پریڈ میں نئی تاریخ رقم غیر ملکی فوجی دستے بھی افاجے پاکستان کے قدم با قدم جینئی اور سعودی دستوں کا پریڈ کا شاندار مظاہرہ ترکی کے فوجی بینڈ کی پرفارمس نے دل جت لیے ترک بینڈ نے جیوے جیوے پاکستان کی خوبصورت دھن بچائے پریڈ میں رنگا رنگ فلوٹس نے سما باندیا چار حصوبوں گلگت ملدستان اور آزاد کشمیر کی ثقافت کو جاگر کیا خوبصورت اور روایتی ملگوزار پہنے بچے بھی شریک راحت پہ تحریفان نے ملی نغمہ کش کیا واہگا بارر پر رینجرز کی پریڈ ہم وطنوں کا لہو گرمایا دشمنوں کا دل دہلایا پرچم اتانے کی روایتی تقریب یومیں پاکستان پر خاص ہو گئی ورید آداد میں شہریوں کی شرکت سپیکر پنجاب اسمدی رانہ اکبال بھی موجود تھے شرکا کا جوش و جذبہ آسمان ان کو چھوٹا رہا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کنارے کراچی میں پاک فضائیہ نے ائر شو سجایا لڑاکہ تیاروں کی گھن گھرج نے لہو گرمایا جی ایف سیونٹین ایف سکسین اور میراج کا فلائی پاس پیرا چھوپرز کا فضا سے زمین پر اترنے کا مظاہرہ پاکستان کوسٹ کارٹ کے زیرے احتمال کھولے سمندر میں کشنیوں کی ریس یوم پاکستان کے رنگ نائچی ٹو نیوز کے سنگ نائچی ٹو نیوز نے خصوصی فلوٹ سجایا پاکستانیوں کو خوشیوں کو بڑھایا بچوں نے قومی پرچم لہرایا فنکاروں نے میلی نخموں سے لہو گرمایا لورڈ مختلف ملاکوں سے گزرتا ہوا مینارے پاکستان پہنچا یوم پاکستان پر ناچی ٹو نیوز کی سپیشل کوریج نے بھی دل مقلی ہے پاکستان جمہو کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتا ہے نئے ڈیلی میں پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالداصت کہتے ہیں کہ ان پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہیں مدرسل نگت میں بھی یوم پاکستان کی تقریف شرکا نے پاکستانی پرچم بلند کیا اور میلی نف میں گائے آسیا اندرابی نے بھی پرچم لہرایا یوم پاکستان پر مزارک آئیتر گاس کی تبدیلی کی تقریف گبن اس سیند میں خراجشی اور مسلح فالس کے نمائندوں کی حاضری آتخانی کی لاہور و مزار اقبال پر بھی گاس کی تبدیلی کی روایتی تقریف بیس کمانڈر ایر کموجور سلمان محبوب نے پول چڑھائے کوئی جامعی یوم پاکستان کی مناسبت سے عسکری میلا دنیا کی بلند ترین امارت بھی پاکستانی پرچم کے رنگوں میں نہا گئی دبائی میں برجل خلیفہ کا یوم پاکستان پر روشنیوں سے سجایا گیا لنڈن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی مجرد، دمش، قریاز، پیرس، انقرہ، کولمبو اور دیگر شہروں میں سفارت خانوں میں بھی تقریبات گستخانہ مواد پھیلانے والوں کے خلاف ایف آئی اے اور حساسی داروں کا ٹریک ڈاؤن دو ملسم گرفتار قابل اعتراض مواد برامت آیاز نظامی عرف عبدالوحید اور رانہ نوبان کا ہولینڈ برطانیہ امریکہ کینیڈا میں رابطوں کا احترام ووٹس اپ پر توہینہ بیس مواد پھیلانے کے لئے ہولینڈ کی فون سم استعمال کرتے تھے جب بھی پاکستان بچانے کی بات آئی ہے ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آصف زداری کا لاہور میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کہا پیپولز پارٹی کی حکومت نے چھوٹی صوبوں کو حقوق دیئے پاکستان کے مفاد میں آرو الیکشن مان دیا ہمارے حکمرانوں میں صدام حسین مالا غرور ہے پاکستان زمین پارٹی ایک سال کی ہو گئی جومیت آسیس پر نشتر پارک میں جلسہ بڑی عداد اپنے کارکنوں کی شرک ہے قومی پرچموں کی بہار ثقافتی رقش پیش مصطفہ کامال کہتے ہیں ملک بنانے کے لئے دو قومی نظریہ ضروری تھا چلانے کے لئے ایک قومی نظریہ اپنانا ہوگا انیز قائم خانی اور دیگر کا بھی خطاب لانڈر میں پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والا برطانجی شہری خالد مسود تھا وزیراعظم چاریسہ میں کہتی ہیں ورس منسٹر حملہ آزاد عوام پر حملہ تھا تحشک دردوں سے ڈرنے والے نہیں بہادری سے مقابلہ کریں گے پولیس نے پارلیمنٹ پر حملے کو ناکام بنایا حملہ آور نے گاڑی رہگیرو پر چٹھا دی ممتاز صحافی دانشفر اور تزیاکار عارف نظامی نانٹیجی نیوز کا حصہ بن گئے عارف نظامی نے کئی معروف اخباروں کی ادارتین ذمہ داری اپی نے بھائی ایپی اینس اور سی پی این اے کے صادر رہے باخبر باخوصوب نانٹیجی نیوز پر اپنی تزیوں سے ناظرین کو اگاہ کریں گے روزنابہ نانٹیجی نیوز میں کولم بھی لکھیں گے شرجین خان اور خارد عطیف کی تدائی سماعت پی سی بی ٹریبنل کل کرے گا شرجین پر ڈاٹ بال کھیلنے اور خارد عطیف پر مختلف رنگوں کی بیٹ گریپس حاصل کرنے کے الزامات موبائل فون سے ڈیٹا حاصل پی سی بی اور ایف آئی اے کا تحقیقات میں تعاون پر اتفاق دوسرے جانب ملساوالحق کہتے ہیں بورٹ تحقیقات خود کرے تو اچھا ہے دل دل پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ہم سب کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک یوم پاکستان پر پاکستانی اور غیر ملکی کھلاڑی بھی جو شو جذبے سے سرشار قوم کو دی مبارک بات استعباد جنائیڈیڈ کی کرکیٹرز کا دل دل پاکستان گنگنا کر پاکستان سے محبت کا اظہار